جبلپور میں رانچی کا گوشالہ علاقے جو کی کنٹینمنٹ زون میں آتا ہے وہاں ایک یورک کی دو بدماشوں نے ہتھیا کر دی یہاں بیریکیٹرز لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود سونو چودری اور نکی چودری نامک دو بدماشوں نے یہاں رہنے والے موہد شریورس کو اس کے گھر سے باہر بلایا اور چاہو کے ساتھ آٹھ وار کیے سوچنا بھی ڈیل ہنڈرڈ موقع پر نہیں پہنچی تب رانچی پولیس یہاں پہنچی پریوار کلو پولیس کے ساتھ لہو لوہان موہد کو مادکلہ اسپتال لے کر پہنچے لیکن بہت خون بہجانے سے اسپتال پہنچنے کے پہلے ہی راستے میں موہد کی موت ہو گئی یہ رانچی گوشالہ میں سنی چودری اور نکی چودری آئے ہمارے میرے بطیجے موہد کو اس گولو کو گھر سے بلا کر لے کر گئے گوشالہ کے اندر انہوں نے یہ بولا کہ میرے کو تھوڑی سی بات کرنی ہے جبکہ وہ ایڈیا کنٹینمنٹ جون میں آتا ہے انہوں نے جالی اٹھا کر میرے بطیجے کو لے کر گئے تو چاکوں سے ساتھ آٹھ بار کیا جس سے رکت بہا کے قرآن اسپتال لاتے لاتے اس کی ڈیتھ ہو گئی اس بیچ میں نے ہنڈیڈ ڈائل کو فون کیا تو ہنڈیڈ ڈائل کا کہنا یہ تھا کہ آپ رانجی تھانے میں سمپر کریں پھر میں نے رانجی تھانے میں سمپر کیا پوری گھٹنا کی جانکاری رانجی تھانے میں دی جو آپ کے سامنے ہے کیا سمیہ پہ پولیس پہنچ پائی تھی سمیہ پہ پولیس ہنڈیڈ ڈائل سمیہ پہ نہیں پہنچ لیتا ہے کہ کھاں کی گھٹنا ہی ہے یہ دانجی کی کیا عمر ہوگی کیا نام 16 سال محیس شریواس اور کھولی یہ محیس شریواس ہے گوشالہ چھتر کے رہنے والے ہیں ان کا پرانا جگڑا سنی چودری اور نکی ونشکار سے چل رہا تھا آج یہ گوشالہ مندر کے پاس میں اس طرح نکلے ہوں گے تو سنی چودری اور نکی ونشکار جانگ میں چاکو مال دیا اور ترے خون بھیجانے کے کاران میڈیکل مند کی موت ہو گئی محیس شریواس کی سننے میں آ رہا ہے کہ قریب ایک سال پرانا جگڑا تھا آروپی ابھی پکڑے گا ابھی آروپی پکڑے نہیں گئے جلدی پکڑ لی جائیں گے